معروف اتکارہ ماہیرہ خان سکریپٹ رائٹر انور مقصود کی جانب سے سیاست دانوں پر تنز و مزاہ کے بیان پر مسلم لگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر عرفان اللہ خان آپے سے باہر ہو گئے ٹویٹر پر ماہیرہ کو منٹل جبکہ انور مقصود کو نشہ اکرا دے دیا سینیٹر عرفان اللہ خان نے بیس مارچ کو انور مقصود اور ماہیرہ خان کے لیے اردو زبان میں ٹویٹ کرتے ہوئے ان کے لیے نامناسب زبان کا استعمال کیا نونڈ لیگ کے سینیٹر نے دونوں شخصیات کی ایک ویڈیو کلپ پر ردعمل دیتے ہوئے ٹویٹ کی کہ ماہیرہ خان کو منٹل ہیلتھ پرابلم ہیں اور انور مقصود زائد العمر ہونے کے باوجود ہر وقت نشہ میں رہتے ہیں سینیٹر نے اپنی ٹویٹ میں مزید دکھا کہ ماہیرہ خان کے کردار پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں وہ پیسو کے لیے انڈین ادھاکاروں کی خوش آمد بھی کرتی ہیں جبکہ انور مقصود تاثب سے بھرے شخص ہیں انہوں نے انور مقصود اور ماہیرہ خان کی جس ویڈیو پر ردعمل دیا اس میں انور مقصود نے مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ذکر کیا تھا وائرن ہونے والی ویڈیو کلپ میں ماہیرہ خان ڈرامو اور فلمو پر بات کرتی ہوئے کہتی سنائی دیتی ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں آپس پر لڑ رہی ہیں چیخ رہی ہیں ایک دوسرے کو زہر دی رہی ہیں کیوں؟ ماہیرہ خان کی بات پر انور مقصود آرام سے بتاتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں مریم نواز اور مریم اورنگزیب انور مقصود کے جملے پر پنڈال میں بیٹھے لوگ بھی ہس پڑتے ہیں جبکہ ادھاکارہ کو مزید ہستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد انور مقصود مزید کہتے ہیں کہ چونکہ ان پر سیاسی بات کرنے پر بابندی ہے مزید کہا کہ دونوں خواتین ادھاکارہ ہی ہیں وضاحت کی کہ دونوں کریکٹر ایکٹریسز ہیں جس پر پنڈال میں ایک بار پھر تالیاں بج گئیں اور لوگ ہنس پڑے جبکہ ماہیرہ خان بھی اس دوران مسکراتی دکھائی دیں انور مقصود کی بات پر ماہیرہ خان ہستے ہوئے انہیں کہتی سنائی دیں کہ انہوں نے بہت اچھی مثالیں دیں ماہیرہ خان اور انور مقصود کی ٹویٹ پر نون لیگ کی رہنمہ ہینا پرویز بٹ نے بھی ٹویٹ کی اور لکھا کہ ماہیرہ خان سیلیبریٹی ہونے کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں انور مقصود کی جانب سے مریم بی بی اور مریم اورنگزے پر لفظی حملوں پر ماہیرہ خان کا ہنسنا اور تالیاں بجانا افسوسناک ہے انہوں نے مزید دیکھا کہ انور مقصود کی جانب سے پاکستان کی دو بہادر خواتین پر کامرس بھی قابل مزمت ہیں سینیٹر کی جانب سے سخت و نامناسب زبان استعمال کرنے پر صحافی فیفی حارون، مہر تارڈ، عدکارہ انوش اشرف، عدنان صدیقی اور گلوکار، فرہان سعیدز میں دیگر شخصیات اور عام افراد نے بھی اظہار برہمی کرتے ہوئے سینیٹر کو آرے ہاتھوں لیا فیفی حارون نے لکھا کہ سینیٹر انور مقصود اور ماہیرہ خان کی بات سے اختلاف کر سکتے تھے وہ مناسب الفاظ کا استعمال کر کے اپنا جواب دے سکتے تھے مہر تارہ نے لکھا کہ سینیٹر انفان اللہ خان کلچر کمیٹی کے چیئرمین ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سٹار اور سب سے بڑے لکھاری کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا انوش اشرف نے لکھا کہ وہ خود کو سینیٹر اور ڈاکٹر کرا دیتے ہیں لیکن ان کی زبان ان کی شخصیت کی اکاسی کر رہی ہے کلکار فرہان سعید نے لکھا کہ ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھا وہ سینیٹر ہو کر بھی جاہل لوگوں جیسی زبان استعمال کر رہی ہیں ادھاکارہ و موڈل عفت عمر نے بھی سینیٹر عرفان اللہ خان کی زبان کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی جماعت کی سینیٹر کے بیان کا نوٹس لیں سینیر ادھاکار عدنان صدیقی نے بھی عرفان اللہ خان کے بیان پر ازار افسوس کرتے ہوئے ان کے روائیے کو نامناسب قرار دیا ادھاکارہ میرا سیٹھی اور میشی خان نے بھی سینیٹر کے بیان کو قابل مضمت کرا دیا عورت مارچ کراچی کی جانب سے بھی عرفان اللہ خان کے بیان کی مضمت کی گئی اور ساتھ ہی تنظیم کی جانب سے سینیٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے سینیٹرز کو زبان کے بہتر استعمال کے لیے داخلہ دلوائیں تنظیم نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ایوان بالا کے رکن کی جانب سے نامناسب زبان کا استعمال قابل مضمت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا